برحق فیصلہ ہوتا مگر نہ صرف یہ کہ قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ ہر میدان کا مخصوص اسلحہ ہوتا ہے جو اسلحہ یہاں کے لئے مخصوص تھا وہ تھی دعا میدان مباحلہ کا اسلحہ تھا دعا حضور نے دعا بھی نہیں ٹھے ہوئے ہاتھ واپس آگئے یہ ہے رحمت و رعفت اسلام اسلام نے جیو اور جی نے دو کا اصول قائم کیا بجبر کلبہ نہیں پہوایا بجبر توحید کو نہیں منوایا اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آگئے بس یہ اور بات ہے ایک جملہ بغیر کہے نہیں گزر سکتا یہ جملہ میں نے کئی دنگوں پہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے اور کہتا رہوں گا مباحلے میں ایک بہت سے جوہر کھلے ہیں ایک جوہر یہ بھی کھلا کہ ہر میدان تو علی نے جیتا ہے بدر احد خیبر خندق سارے میدان علی نے جیتے اور بزور شمشیر جیتے یعنی اسلحہ استعمال کر کے جیتا یہ ایک میدان مباحلہ وہ ہے جو کفو حیدار خواتین کے لیے مجد آئے جو کفو حیدار حضرت زہرہ نے بغیر اسلحے کے جیتا بغیر اسلحے کے جیت لیا بس بی بی کا قدم آ گیا نا میدان میں فتح ہو گئی قدم آ گیا فتح ہو گئی بس اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے واپس لے لئے گئے مباحلہ سے فوراں میرا ذہن ایک خاص منظر کی طرف جاتا ہے یہ گھرانہ وہ ہے جو دشمنوں کے لیے بھی بددعا نہیں کرتا سید سجاد نے پورا سفر کیا مگر بددعا نہیں کی صحیفہ کاملہ موجود ہے دعاؤں کا مجموعہ کیا دعاؤں کا مجموعہ دعائیں ہیں اس میں کوئی بددعا نہیں ہے دعائیں ہی دعائیں ہیں بددعا نہیں آئے یہ تو معصوم تھے امام تھے حجت خدا تھے یہ تو لنگر زمین و زمان تھے یہ تو بددعا کر ہی نہیں سکتے تھے لیکن ان کے وجود مبارک سے یہ ہوا کہ زینب کے بددعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاں وہ بھی رک گئے بس دو تین جملے بس دو تین جملے محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے سفر کا مہینہ آ رہا ہے آج غالباً دو سفر ہو چکی سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تو معلوم ہے پہلی یا دوسری سفر وہ تاریخ ہے جب لٹا ہوا کاروان شام میں داخل ہوا ہے اور جب شام میں داخل ہوا ہے تو شام کے بازار سجائے گئے تھے آئینہ بندی کی گئی تھی تماشبینوں کا مجمع اکھٹا کیا گیا تھا اور آئینہ بندی کس لیے کی گئی تھی آئینہ بندی اس لیے کی گئی تھی کہ جو قریب ہوں گے وہ تو رسول زادیوں کو برہنہ سر دیکھ لیں گے بگر جو فاصلے پر ہوں گے وہ آئینوں میں دیکھیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ زینب ہے یہ ام کلسوم ہے یہ علی کی بیٹی ہے یہ حسین کی بیٹی ہے یہ بتایا جائے گا اس لیے آئینہ بندی کی گئی تھی زینب ان تمام مرحلوں سے گزری ہے صبر کے ساتھ برداشت کرتی ہوئی گزر گئی اور بیچ بیچ میں بار بار بی بی نے یہ فرمائش کی ہے کہ ظالموں سے کہو ہمیں چادر تو دے دیں ظالموں سے کہو ہمیں چادر تو دے دیں مگر چادریں نہیں دی گئیں اب تفصیل سے روایتیں پڑھنے کی سکت نہیں ہیں یہاں تک کہ دربار یزید داخلے کا مرحلہ آ گیا اور اب بی بی کو جلال آ گیا بی بی نے جلال آنے کا سبب تھا بس اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض اصحاب رسول وہاں ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا اور جب پہچان لیا کہ یہ رسول زادیاں ہیں یہ کٹا ہوا سر حسین کا ہے اور قریب آئے سید سجاد کی دس بوسی کی اور پوچھا صحابی رسول نے رسول اللہ کے صحابی نے پوچھا فرزند رسول کوئی خدمت میں اس وقت انجام دے سکتا ہوں تو کہا ہاں اگر ممکن ہو تو ان سے کہو ہماری ماں و بینوں کے سر پہ چادر ڈال دیں اس صحابی کے پاس جو پیسہ تھا اس نے وہ روپیہ پیسہ ان دشمنوں کو دیا پیسے لے لو مگر چادریں دے دو ظالموں نے پیسے لے کر چادر دی اور پھر چادریں چھینی کہ دربار میں تو یوں ہی جانا ہوگا اب زینب سے ضبط نہ ہو سکا کہاں وہن ام کلسوم رباب لیلہ فضہ سکینہ میں بددعا کر رہی ہوں آمین کہو اور جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھائے ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے زنجیریں سمحہ لے ہوئے قدم آگے بڑھائے پھوپی اممہ حفظ مراتب مرہوز خاتے رہے مجھے معلوم ہے آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے مگر بابا کے سر انور کو دیکھ لیں زینب نے حسین کا سر دیکھا آنکھوں سے عشق جاری تھے ایک مرتبہ کا بھائیہ اگر مرضی یہ آئے کہ بہن اسی طرح دربار میں جائے تو یہ بہن راضی آئے ریزن بے قضائی ہی و تسلیم ان لے عمر ہے